سیکرٹ ان دی لائٹس اپیسوڈ سیون کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شیان کو آنکھوں سے بلیک بوڈ بھونڈلا دکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں سونگ آ جاتا ہے وہ زاؤ سے کھیلنے کے لیے کہتا ہے مگر زاؤ میکس کمپیٹیشن کے وجہ سے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے منع کر دیتا ہے اور کمپیٹیشن کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے شیڈی بھی انہیں سونگ کے ساتھ کھیلنے کہتی ہے اور وہ ساتھ ہی شیان سے بھی کہتی ہے تم بھی ہمارے ساتھ کھیلو شیڈی اور شیان کو گیم کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں ہوتا زاؤ شیان سے کہتا ہے اگر تم کھیلنا چاہتی ہو تو میں تمہیں سکھا دوں گا وہ کہتا ہے اگر تمہیں بلیک بوڈ نظر نہیں آ رہا ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہارے نوٹس بنا دوں گا یہ سنکر شیان زاؤ کے طرف خوش ہو کر دیکھتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیان اپنی گھر میں ہوتی ہے اور کھانا کھانے کیلئے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے شیان اپنی موم سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے گلاسز بدلنے ہیں شیان کی موم کہتی ہے تم لاس سیٹ پر بیٹھی ہو اس لئے تمہیں صحیح سے نہیں نظر آتا پیچھے سے کہہ کر اپنی سیٹ دوسرے رو میں کروا لوں اور زیادہ گلاسز پر ڈیپینڈ مت رہوں شیان کے پاپا کہتے ہیں شیان کی موم سائنس اور آرٹس کی بات پر بحث کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم لڑکی ہو تمہیں سائنس زیادہ سمجھ نہیں آئے گا تم دوسرا کورس کروگی تو تمہارے پاپا بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں اچھے کالج بھی مل جائے گا شیان کہتی ہے یہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ مجھے کون سا کورس کرنا ہے یا نہیں اور شیان بینا کھانا کھائی اپنے روم میں چلی جاتی ہے شیان اپنے روم میں جا کر اپنے دوست سے چیٹنگ کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں اس کے پاپا آ جاتے ہیں شیان ان کو دیکھ کر اپنا فون چھپا لیتی ہے شیان کے پاپا شیان کو ایک فون دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے ہم سے کچھ دن پہلے فون مانگا تھا یہ تمہارے لیے ہے فون دیکھ کر شیان اداس ہو جاتی ہے اسے برا لگتا ہے اور وہ اپنے پاپا سے معافی مانگ کر اپنا فون دکھا دیتی ہے وہ کہتی ہے یہ فون مجھے زاؤں نے دیا تھا شیان کے پاپا کہتے ہیں یہ فون میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا لیکن کوئی بات نہیں یہ فون تم اب زاؤں کو واپس کر دینا اور کہتے ہیں یہ فون تم سکول لے کر مت جانا وہ کہتے ہیں اب تم یہ فون رکھ لو شیان اپنے پاپا سے کہتی ہے آپ کی سائنس اور آرٹس کے بارے میں کیا رائے ہیں شیان کے پاپا کہتے ہیں میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہی سوچتا ہوں شیان کہتی ہے میں اس لیے غصہ نہیں ہوں کہ آپ لوگ مجھے سائنس پڑھنے کے قابل نہیں سمجھتے بلکہ اس لیے غصہ ہوں کیونکہ آپ لوگ مجھے خود سے فیصلہ نہیں کرنے دے رہے شیان کے پاپا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے لیے تمہیں سپورٹ کروں گا اور تم اپنی ماں سے زیادہ دیر تک ناراض مت رہنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ سن کر شیان بہت خوش ہو جاتی ہے اور اپنے دوست کو کال کر کے سائنس سرجٹ کے بارے میں نوٹس مانتی ہیں اب اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیان اپنے نوٹس ختم کر کے سائنس کے نوٹس دیکھنے لگتی ہے تب ہی اس کی ٹیچر شیان کے پاس آتی ہے اور اسے سائنس کے نوٹس کے ساتھ پکڑ لیتی ہے اور ڈانٹنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں چائنیز کی کلاس میں تم سائنس کے نوٹس کیوں کھول رہی ہوں شیان کہتی ہے میں نے اپنا کام پہلے ہی ختم کر لیا ہے شیان کے ٹیچر شیان کو اپنے آفیس میں آنے کے لیے کہتے ہیں اور جب شیان ان کے آفیس میں جاتی ہے تو ٹیچر کہتے ہیں کیا تم سائنس پڑنا چاہتی ہوں شیان کا جواب سن کر اس کے ٹیچر پروفیسر لی سے بات کرنے لگ جاتے ہیں پروفیسر لی بھی شیان کو پھر سے سوچنے کے لیے کہتے ہیں تب ہی وہاں شنگمین آ جاتا ہے اور پروفیسر سے کہتا ہے میٹس کمپیٹیشن کے لیے سر مجھے بھی بھیجا جائے میں جانا چاہتا ہوں پروفیسر اسے سمجھاتے ہیں اور پیپر اسے دے دیتے ہیں بولو کلاس میں واپس آ جاتے ہیں زاو شیان سے پوچھتا ہے کیا سب ٹھیک تھا شیان کہتی ہے کہ تمہیں بھی لگ رہا ہے میں سائنس نہیں پڑ سکتی زاو شیان کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں ہر حال میں سپورٹ کروں گا تب ہی وہاں ان کی ایک کلاس کی لڑکی آ جاتی ہے اور شنگمین سے لڑنے لگتی ہے وہ کہتی ہے تم نے مجھے کلاس کی صفائی کے لیے اکیلے چھوڑ دیا تھا شنگمین اسے میٹس کمپیٹیشن کے بارے میں کہتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے زاو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے لیکن وہ تو اپنی ذمہ داری سے دودھ نہیں بھاگتا شنگمین زاو کے بارے میں برا کہنے لگتا ہے جس بات سے شیان کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ شنگمین کو چلانے لگتی ہے زاو کو یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اس لئے وہ شیان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سکول کے سارے لڑکے باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور شیان اور شیان سکور بورٹ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تب ہی شیان 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 کو کہتی ہے کہ جب میں سکول میں نیو تھی تب میسٹر لی نے مجھے ڈاٹا تھا تب زاو نے مجھے ڈیفینڈ کیا تھا اس لئے آج میں نے زاو کو ڈیفینڈ کیا تب ہی شیان کی آگ پر شیٹل کاؤک آ کر لگ جاتا ہے زاو شیان کو سکول کے فارماسی لے جاتا ہے جہاں اس کے سر اسے کہتے ہیں شیان تم ہسپیٹل چلے جاؤں اور اپنی آگ کا ایک سرے کروالو شیان ہسپیٹل جانے سے منع کر دیتی ہے پھر زاو اسے ڈاٹ کر ہسپیٹل لے جاتا ہے ہسپیٹل میں زاو اور شیان دونوں ایک سرے کی ریپورٹ آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں شیان زاو کو کہتی ہے تم نے مجھے سپورٹ کیا ہمیشہ اسے لیے شکریہ وہ کہتی ہے مجھے اپنے کام میں دھیان دینا چاہیے تاکہ بعد میں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو زاو شیان کو بار بار شکریہ کہنے سے منع کرتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتے ہے کہ شیان اپنا فارم لے کر آفیس میں جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے مسئلی زاو کو ڈاٹ رہے ہوتے ہیں شیان آفیس میں اپنا فارم دینے کے بعد وہیں کھڑی ہوتی ہے جس پر سر شیان کو جانے کے لیے کہتے ہیں تھوڑے دیر بعد زاو بھی کلاس میں واپس آ جاتا ہے زاو شیان سے کہتا ہے کہ تم سچ میں سائنس پڑھنا چاہتی ہو شیان زاو سے کہتی ہے ہاں میں سب کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں سائنس بھی پڑھ سکتی ہوں وہ شیان زاو سے آفیس کی بات کے بارے میں پوچھتی ہے زاو شیان سے کہتا ہے میں نے میٹس پیپر اچھے سے نہیں کیا تھا اس لئے وہ مجھ پر گصہ کر رہے تھے شیان زاو سے کہتی ہے تم جو بھی کروگے میں تمہیں سپورٹ کروں گی یہ بات سنکا زاو بہت خوش ہوتا ہے اب اس کے بعد شیان زاو کا دیا ہوا فون اسے واپس کرتی ہے وہ کہتی ہے میرے پاپا نے مجھے نیا فون دے دیا ہے زاو اپنا فون لے لیتا ہے وہ شیان سے کہتا ہے تمہیں آپ فون سے زیادہ پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیان اور شیان سپورٹ سے گھر جاتے وقت پلان کرتے ہیں کہ وہ لوگ شیان کے بینکز کاٹیں گے شیان 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 کو خود ہی بینک بنانے کے لیے کہتی ہے لیکن شیان سے زیادہ اچھے بینک نہیں بنتے شیان بہت امبیرس فل کرتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیان اور شیان کلپ میں جاتے ہیں شیان کو پیاس لگتی ہے شیان شیان کے لیے پانی لینے چلی جاتی ہے شیان وہاں اکیرے کھڑی ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک لڑکا آ جاتا ہے جو پیسے چرانا چاہتا تھا شیان اسے دیکھ کر وہاں کے اونر کو آواز دیتی ہے وہ لڑکا شیان پر گصہ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں سونگ اور زاؤ آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ لڑکا وہاں سے چلے جاتا ہے بعد میں وہ لوگ مل کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی زاؤ شیان کے بال دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پھر زاؤ شیان کو کھیلنے کے لیے بلاتا ہے شیان زاؤ کو منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے مجھے یہ کھیلنا پسند نہیں ہے اور مجھے یہ کھیلنے آتا بھی نہیں ہے زاؤ شیان کو وہ گیم کھیلنا سکھاتا ہے اور شیان اچھے سے کھیلنے لگتی ہے دوسری طرف شیڑی اور سونگ واپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں زاؤ شیان کو اتنی اچھی طرح کھیلتا دیکھ کر شیان کی تعریف کرتا ہے وہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میسٹر لی شیان کے گھر جاتے ہیں اور شیان کی مام کے پوچھنے پر وہ کہتے ہیں میں یہاں کچھ جانکاری کے لیے آیا ہوں اور شیان کے سائنس لینے کی بھی بات بتاتے ہیں شیان کی ماں کہتی ہے میں نے شیان کو آرٹس لینے کہا تھا اور شیان کی مام ان سے پین مانگتی ہے تاکہ وہ سائنس کی جگہ آرٹس فیل کر دیں جس پر شیان کے ٹیچر شیان کی مام کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں شیان کی ماں ان کے ٹیچر سے کام کا بہانہ کر کے اندر چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر شیان کے ٹیچر بھی شیان کے گھر سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زاؤ کاؤنٹر میں پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی زاؤ دیکھتا ہے کہ وہ چوری کرنے والا لڑکا اسی کی طرف دیکھ رہا ہے پھر وہ لوگ سب اپنے اپنے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں زاؤ اور شیان اپنے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی زاؤ کو وہ لڑکا ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتا ہے شیان زاؤ سے کہتی ہے تم کیا بار بار دیکھ رہے ہو زاؤ شیان کو کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر شیان اپنے گھر پہنچتی ہے تب ہی شیان کے پاپا شیان کو اشارے میں سمجھاتے ہیں کہ تمہاری موم بہت گصہ ہے شیان کھڑی ہوتی ہے تب ہی شیان کی ماں اس کے بال دیکھ کر کہتی ہے یہ تمہیں کس نے کرنے کہا تھا اور اسے بہت ڈاٹنے لگتی ہے شیان رونے لگ جاتی ہے اور اپنی موم سے کہتی ہے کیا میں اب اپنی مرضی سے اپنے بال بھی نہیں کار سکتی شیان کے پاپا شیان کی موم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیان کے ڈیسیجن کی رسپیکٹ کیا کریں لیکن شیان کی موم بات نہیں سمجھتی اور شیان پر گصہ کرتی ہیں شیان روتی ہوئے اپنی موم کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے شیان کی موم اس کے پاپا سے کہتی ہے کچھ بھی کرو پر اس کا آرٹس میں ہی ٹرانسپر کرواؤں یعنی یہ سب سن کر بہت رو رہی ہوتی ہے کہ وہ خود سے اپنی پڑھائی کا ڈیسیزن بھی نہیں لے سکتی وہ بس اپنی موم کی طرف دیکھی جا رہی تھی یہیں یہ اپیسوٹ اینڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لیکشور اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں